آج جی چاہا کہ مورنگا پکایا جائے سوہان جنا اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آئل میں پیاز کو اچھے دیکھے سے فرائی کیا فرائی کرنے کے بعد تماؤٹر ہاری مرچیں حلدی تھوڑی سی کلونجی اجوائن کچھ پیسیوی پیسیوی مسالہ جات تھوڑا سا پانی اور پھر ان کی بنائی اور ساتھ ساتھ اس کے جو لوازمات بنتے ہیں جو مسالہ جات بنتے ہیں وہ بھی اسی میں ہلکی آنچ کے پر مکٹ کرتے ہوئے اس کی بنائی جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں اب کیمہ ڈالا ابھی پیاس کا پانی موجود اسی میں یہ کیمہ بھون جائے گا کھانے کے قابل یہی پھر ہو جائے گا اصل میں جب مورنگا پکایا ہے تو مورنگا کا ٹیسٹ تھوڑا سا کروا ہوتا ہے اس کو خالصتاً کھانا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اس میں کیمہ کا ٹچ دینا ضروری ہے پقریبا مسالہ تیار تو اب اس میں ہم نے دہی تھوڑا سا ایڈ کر دیا لسن ادرک یہ بھی ضروری ہوتا ہے ٹیسٹ کے لئے مورنگا ویسے خود گرم ہوتا ہے اس کے لئے ادرک نائی بھی ڈالیں گے گزارہ ہو جائے گا یہ مورنگا اچھے دکھے دھوکے اس کو ہم اپنی زمان میں سوہانجنا بھی بولتے ہیں اچھے دکھے دھوکے اس کو میں نے خوش کر لیا تھا اور یہ اب اس میں بھنے ہوئے کیمہ میں اس کو ڈال کے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مکس کیا جائے گا کوشش کرنے ہی کہ اس کو پانی نہیں لگانا اگر آپ پانی لگائیں گے تو اس کا کرواڑ مزید بڑھے گی اس کا کمال یہ ہی ہے کہ اس میں پانی بلکل نہ ہو بغیر پانی کے اس کی بنائی ہوگی اس میں آئل آپ کو کچھ زیادہ ڈالنا پڑے گا میرے پاس تقریباً ایک کلو کیمہ تھا اور کوئی تین پاو کے قریب مورنگا تھا اب اس کو اچھے دیکھیں مکس کر کے میں نے ہلکی آنچ کے اوپر پکایا تو اس میں آئل چھوڑ دیا تقریباً دس منٹ لگے مجھے اور اب اس کو پر میں نے دھنیا اور مزید کٹے ہوئی مرچیں ڈال دیں اور گانش کر دیا بڑا ٹیسٹ